اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گھر بیٹھے اپنا فی واؤچر یا فی چلان کیسے پرنٹ کر سکتے ہیں پلیز نوٹ کہ فی واؤچر کو فی چلان بھی کہا جاتا ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے اینیویز بیفوری موو آن آپ اس چیز کا خیال لگیں کہ آپ اپنے بچوں کا فی واؤچر ہمارے آن لائن پورٹل کی ویب سائٹ اور انڈرڈ اپ دونوں سے چیک تو کر سکتے ہیں لیکن صرف ویب سائٹ سے ہی آپ فی واؤچر کو اپنی ڈیوائس پر سیف کر سکتے ہیں تو اگر آپ فون یا ٹیبلٹ سے ایکسس کر رہے ہیں then use a web browser like google chrome to open our online portal's website اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے کے لیے اپنے لابٹاپ سے پورٹل کو ایکسس کر رہا ہوں تو طریقہ یہ ہے آپ نے منا لاؤگن کیا لاؤگن کرنے کے بعد آپ کا فی سیکشن کے اندر ادھر ہوتا ہے اوہی menu کے اندر لیب سائٹ پر کلک کیا and then آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا current voucher آگیا ہے یہ اپریل 2020 کا voucher ہے میں نے دکھایا کہ میں محمد تاہی روان کی آئی ڈی کھولا ہوں تو محمد تاہی روان کا جو بیٹا ہے شرجی لوان جنہیں 2 rows کے اندر اس کی یہ فیس ہے and یہ ان کا voucher ہے ٹھیک ہے ویسے اگر مجھے ان کی دوسری بچے کا اگر مجھے voucher کھولنا ہے تو یہاں پہ میں بچے کے نام چوز کروں گا ویٹ کروں گا and then screen refresh ہون کے بعد میں نیچے scroll down کروں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ کیا یہ سہی نام ہے نہیں یہاں پہ Alina Awan ہونا چاہیے تھا لیکن یہ شرجیل کا voucher ہے تو کرنا یہ ہے کہ all you have to do is click on generate voucher and then آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Alina Awan کا voucher generate ہو گیا ہے اچھا تو میں آپ کے لوگوں کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اس دفعہ ہم نے due date 7 کے بجائے 12 کی ہوئی ہے 12 of April and expired date 21st کی بجائے ہم نے 24th کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو voucher کو ایک دفعہ صحیح سے پڑھنے کے بعد آپ نیچے scroll down کریں and یہ print voucher لکھا ہے اس پہ click کریں اس سے ہمارا voucher ایک نیو ڈاب میں کھلا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دو پیجز کنزم کر رہا ہے لیکن آپ کو صرف ایک پیج پرنٹ کرنی دو ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف ایک پیج میں fit آرہا ہے اچھا اب میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ نے voucher save کرنے سے پہلے settings کیا رکھنے ہیں یہاں پہ تو سب سے پہلے آپ کے destination کی setting ہے یہ save as PDF ہونے چھے اگر آپ ڈیریکٹ پرنٹ کر رہے ہیں تو پرنٹر چوز کھلی جیگا ٹھیک پھر نیچے آئے پیجز آل رہنے چاہیے layout landscape رہنے چاہیے mode settings یہ off رہتا ہے ایسے click کر کے آنے جاتا ہے تو اس کے اندر paper size یہ full ہونا چاہیے pages پر sheet اگی ہونا چاہیے margins default ہونے چاہیے scale default یہ اس کے بعد آپ save کر سکتے ہیں واشا اگر آپ 2 pages پیجز پیار رہے تو آپ نیچے scroll down کریں settings میں یہ margins اور scale کو آپ edit کر واشا ایک پیش fit کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ margins کو آپ custom پر جا کے یہ اچھے خاصی کم ہوگی تو ہم اس کو ناج ہونے تو بہتر ہے ٹھیک ہے تو یہ 80 کر دوں ٹائپ کیا پھر wait کیا خود 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 چھوٹا ہوگیا ورٹی خود 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 چھوٹا ہو جائے گا واؤچر اور horizontale کچھ نہیں ہوگا واؤچر کو ابھی کے لئے مجھے default صحیح ہے تو default رہنے دوں گا یہاں پہ پیجز میں صرف page 1 print کرنا چاہوں گا چاہوں گا چاہوں گا چاہوں گا چاہوں گا اس کے بعد میں نیچے آگے واؤچر کو سیف کروں گا وائی کھل کروں گا سیف اور سیف سیف ناو یو سیف واؤچر میں یہاں پہ سیف کر دوں گا کچھ بھی نام دسکتا ہوں چاہوں گا اس نیم واؤچر اور ایسے کر کے آپ اپنے دوسرے بچھے کا واؤچر کھول ہے اس ٹیپ کو بند کریں یہاں پہ جائیں دوسرے بچھے کرنا ہوں چوز کریں یہاں پہ اس کو واپس جنرٹ کریں print واؤچر کو لکھ کریں اس کو واپس چینج کریں اپنے قرآنی سیٹمز کے ساتھ کسٹم وان کر دیا میں واؤچر اور سیف واؤچر سیف واؤچر 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 شکریہ 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 شکریہ